بسم اللہ الرحمن الرحیم سپیشل پروگرام شہدتِ حضرتِ مسلم ابن عقیل اور حج کے ساتھ لے کر محمد اسکری جزدانی ایک مرکبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے برسوا تشریف فرما ہے جنابِ اللہ ما فدا بخاری صاحب حضرتِ مسلم ابن عقیل پہ آپ کو افتبو فرما رہے تھے جی تو محترم ناظرین ہم بات کر رہے تھے حضرتِ مسلم ابن عقیل پر کہ حضرتِ مسلم ابن عقیل جو ہیں ان کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا نمہندہ بنا کر کوفے بھیجا چونکہ کوفے سے اتنے خطوط آ رہے تھے تقریبا کہا گیا ہے کہ بارہ ہزار سے لے کر اٹھارہ ہزار خطوط آئے اور ایسا نہیں تھا کہ لہدہ لہدہ خات بلکہ بعض ایک ہی وہ جو چمڑا یا جو بھی اس وقت اسعمال کرتے تھے تو اس پر لوگ جو ہیں اپنے نام لکھواتے تھے یا موریں لگاتے تھے تو وہ یعنی تقریباً اٹھارہ ہزار کے قریب ہو چکی تھی جو ان کی تعدہ تو آپ نے اپنا نمہندہ بنا کے بھیجا حضرتِ مسلم کو اور ساتھ جو لیٹر آپ نے دیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے خطوط مجھے ملے ہیں اور آپ نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس امام نہیں ہیں ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور یعنی مختلف خطوطوں کے الفاظ تھے کہ فصلیں پک چکی ہیں اور ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ آئیں اور ہم آپ کا ساتھ دیں گے تو میں اپنے بڑے مطمد اور اپنے چچہزاد بھائی کو بھیج رہا ہوں جو میرا مواسق اور جو کہتے ہیں قابل اعتماد تو یہ دیکھیں گے آپ کی حالت اور پھر یہ مجھے لکھیں گے کہ آپ کے جو ہیں قبیلوں کے سردار اور دوسرے بڑے لوگ وہ کیا کہتے ہیں تو پھر ہم فیصلہ کریں گے تو آپ وہ لیٹر لے کے آئے تو چونکہ مدینہ کی طرف سے آرہے مدینہ میں رہے اور پھر دو آدمیوں ساتھ لیا تو راستے اس وقت کٹھن ہوتے تھے کہ پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی وجہ سے وہ جو دو ساتھ رہنما لیے تھے راستہ بتانے والے وہ دونوں وفات پا گئے اور آپ نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو ایک قبضی تھی اس میں پہنچایا اور وہاں سے پھر آپ نے امام کو خط لکھا کہ اس طرح سے حرات پیش آئے ہیں اور میں اس واقعے کو سمجھتا ہوں کہ بدشگو نہیں سمجھتا ہوں ابھی آپ کا کیا حکم ہے میں اپنے سفر کو جاری رکھوں یا میں واپس آ جاؤں تو آپ نے فرمایا دوبارہ خط گیا آپ نے فرمایا کہ اس کو جاری رکھو سفر کو جاری رکھو اللہ پر توقع کرو بعض علماء نے یہاں پہ بھی کہا ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی عظمت اس سے بہت بلند و بالا تر تھی کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو وہ بدشگونی تصور کریں لیکن وہ جو مشکلات تھیں وہ ضرور مولا کی خدمت میں لکھی جی فرمایا تو آپ نے فرمایا لیکن جاری رکھو سفر کو اور آپ تشریف لے آئے کوفے میں اور سب سے پہلے آپ امیر مختار کے گھر پر ٹھہرے ہیں مہمان ان کے ہوئے اور کوفہ کے لوگوں نے جب اور امیر مختار جو ہیں وہ گورنر کوفہ کے داماد تھے جی یعنی وہ وہ جو نعمان بن بشیر بشیر تھا اس کے داماد تھے داماد ہاں داماد ہی تھے اس کے داماد تھے یعنی یہ حضرت مسلم ابن عقیل کی ایک آل ہے میں کہا لینوں جی لینے اسلام علیکم السلام علیکم حلال بیت علیکم السلام ورحمت اللہ کون بھائی کہاں سے جی ٹھیک ہو جی فرمایے علیکم اسوال پوچھیں جی پوچھیں جی پوچھیں جی پوچھیں جی پوچھیں علو جی تو آپ مختار سخفی کے ہاں ٹھہرے اور وہ بھی ایک بڑی چکسیت تھی اور پھر یعنی جو جو گورنر تھا نومان بن بشیر اس کے داماد بھی تھے وہ یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت مسلم ابن عقیل کی معاملہ فہمی تھی کہ آپ امیر مختار کے گھر میں ٹھہرے یعنی ایک تو امیر مختار کی عظمت کی دلیل تھی کہ اس کے گھر کو آپ نے اپنا ٹھکانہ قرار دیا اور دوسرا مولا حضرت مسلم ابن عقیل کی عظمت اور ان کی معاملہ فہمی تھی زیادہ محفوظ ہوں گا بجائے اس کے کہ کسی اور گھر میں اور وہ واقعا یعنی ایسی شخصیت تھے کہ جو اور انہوں نے ثابت بھی کیا بعد میں کہ وہ آل محمد کے کس طرح سے ماننے والے تھے تو لوگوں نے جب امام کے خط کو حضرت مسلم ابن عقیل کی زبانی سنا تو لوگ جو ہے دڑا دڑ بیعت کرنا شروع ہو گئے اور کہا گیا ہے کہ تقریب ان اٹھارہ ہزار کے قریب لوگوں نے بیعت کر لی اور آپ نے جب دیکھا کہ یہ حالت ہے کوفے والوں کی تو آپ نے جوابی خط لکھ دیا امام حسین علیہ السلام کو کہ میں یہاں کے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اٹھارہ ہزار میں بیعت کر لی ہے اور یہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ تشریف لے آئیں حالات سازکار ہیں اور یہ سب لوگ آپ کے حامی ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی امامت میں آپ کی رہبری میں وہ آگے بڑھے یہ خط پہنچ گیا دوسری طرف یہ ہوا کہ کوفے میں جو کہ بنی ویہ کے حامی لوگ تھے اور ان میں یہ عمر ساد بھی تھا اس نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی انہوں نے خط لکھ دیا جزید کو کہ یہ تیرا گورنر جو ہے نومان ابن بشیر جو ہے چونکہ اس نے یہ جملے کہے کہ اگر حسین کا سفیر مجھ سے اور ہمیں جو ہے وہ کوئی تعرض نہیں کرتا تو ہم بھی اس پہ کوئی سختی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کے اس رویہ کی وجہ سے نرم رویہ تھا نرم رویہ اس کا جو تھا تو جو اس کے تھے بنی امیہ کے بحیخہ تو انہوں نے کہا کہ اس طرح سے یہ تو کوفہ آت سے نکل جائے گا اگر تم چاہتے ہو کوفہ تے ساتھ رہے تو پھر اس کا کوئی بندبست کرو تو اس نے جو جون تھا وہ معاویہ کا مشیر تھا اور عیسائی تھا وہ جون جب خط گویا ادھر سے گیا شام شام گیا اور یزید نے جون کے مشورے سے مشورہ لیا یزید نے گویا جون سے مشورہ لیا کہ میں کیا کروں تو اس نے کہا کہ جو ہے نا عبیداللہ بن زیاد اس کو کوفہ کا گورنر بڑھاؤ اور وہ پہلے بسرے کا گورنر آ رہی تھا تھا بلکہ اس نے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے جملہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت چاہتا ہوں کہ اس نے کہا کہ اگر تیرا باپ ماویہ اس لیے ہے نا کہ اس پہلے تو راضی نہیں ہوا کیونکہ وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا تھا سمجھتا نہیں یعنی اس نے کہا نہیں چھوڑو اس کو چونکہ عبیداللہ بن زیاد بھی مطلب اس کی سربراہی کے مخالف تھا وہ اس لیے کہ چونکہ اس کا باپ جو تھا عبیداللہ ابن زیاد کا زیاد ابن عبی ہے تو چونکہ اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا کون ہے اس لیے لوگ اس کو زیاد ابن عبی ہے کہتے تھے زیاد اپنے باپ کا بیٹا تو اس کی ولدیر کا خانہ خالی تھا تو لیکن معاویہ ابن عبو صفیان نے یہ کیا تھا اس نے کہا تو تو میرے باپ کا بیٹا ہے عبو صفیان کا نطفہ ہے تو لہٰذا پہلے وہ ایک سمیہ نامی خاتون اور غلام جو تھا عبیداللہ تو وہ ایک ایرانی کنیز تھی اور اب وہ رائل فیملی میں آ گیا تو معاویہ نے تو بقیدہ دربار سجایا اور گوائیوں ہوئیں اس کے بھائیوں نے کا اعلان کیا اس کا اپنے ساتھ مرحق کر لیا اس دن سے ہو گیا کہ وہ زیاد ابن عبو صفیان ہو گیا مطلب حکم خدا اور رسول کے خلاف اس لیے کہ پرغمبر کی تو حدیث یہی ہے نا کہ جس کے بستر پہ بچہ پیدا ہوتا ہے الولدول الفراش الولدول الفراش تو یہ حکم شریعت کے خلاف تھی یہ بات تو اس وقت جب معاویہ چاہتا تھا کہ یزید کو اپنا جانشین بنائے ولی عہد بنائے تو اس وقت زیاد نے مخالفت کی تھی تو چونکہ یہ بھی اس کا بیٹا تھا تو یہ نہیں چاہتے تھے کہ یزید ہو اس لیے وہ اس مخالفت کی وجہ سے اس سے پساند نہیں کرتا تھا تو اب اس نے کہا کہ جون نے کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا یہ دیکھو میرے پاس اس کا حکم جو ہے وہ تو تکھو اس کو بنانا تو اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے کہا بسرا بھی تیرے پاس ہی ہے اور کوفہ بھی اور جلدی پہنچو اور جا کے علا ٹھیک کرو اور مسلم کو یا زندان میں ڈالو یا وہاں سے نکالو یا اس کو قتل کرو جو بھی ہو سکتا ہے کوفہ جو ہے اس کو سبھالو تو اب وہ اس نے اپنے بھائی عثمان کو وہاں پر بسرے میں نائب بنایا اور خود پہنچ گیا کوفے کوفے کے باہر شام کو رات کے وقت یعنی مغرب کی نمازوں اس وقت وہ پہنچے ہیں اور اس نے اپنا جو حلیہ بنایا تھا اور کالے رنگ کا مہامہ پہنا ہوا ہے اور مو چھپایا ہوا ہے اور ساتھ لوگ ہیں اس کے تو جب وہ کوفے کے دروازے سے داخل ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ چونکہ بات تو چلی رہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام آ رہے ہیں اور ان کو خط لکھ دیا گیا ہے لوگ سمجھ رہے تھے کہ امام حسین آ گیا اور لوگ جو ہیں زندہ بات زندہ بات کر رہے تھے کہ اے فرزند رسول خوش آمدی زندہ بات وہ کر رہے تھے تو رش بڑھتا گیا بڑھتا گیا جو ہی وہ گورنر ہاؤس کے دروازے تک پہنچا تو اس کا ایک ساتھی نے پھر کہا لوگوں پیش اٹ جو یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے نیا گورنر نیا گورنر تو وہاں پر پھر اس نے جب وہ دروازہ کھٹ کھٹایا گورنر آس کا تو وہاں سے اوپر سے ان کے محافظ نے یا نومان نے کہا کون ہو اس نے بھی یہی سمجھا تھا کہ امام حسین تو اس نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو یہ میں تیرے حوالے نہیں کر سکتا اس کی بات کی تو اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ بہت دیر ہو چکی عرات ڈل چکی وہ اشارہ کیا کہ بھئی میں عبید اللہ بن زیاد ہوں وہ سمجھ گیا اور اس نے دروازہ کھٹا تو اب اس نے جا کے اس کو نامہ دکھایا کہ اب میں کوپے کا گورنر ہوں تو لہذا اس کو معذول کر دیا گیا تو اس کو کہا گیا بھی جیسے کہتے ہیں کہ بھی رپورٹ کرو جا گیا یعنی مرکز حکومت کو تو وہ چلا گیا تھا وہاں پر بعد میں وہ جب آئے ہیں وہ جو نومان بن مشیر تھا یہی تھا جو پھر وہ لے کے آیا کافلے کو چونکہ پہلے سے ایک انساریوں میں ستائی ہے اور نرم دل تھا تو اس کی حکومت ختم ہو گئی اور یہ عبید اللہ آ گیا عبید اللہ نے اگلے دن لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور وہاں پر اس نے ایک تقریر کی اور اس نے کہا کہ یہ یہاں پر مسلم ابن کیل آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر آکے جیسے حکومتوں کا کام ہوتا ہے پھر اتنا فساد پھلا رہے ہیں انتشار پھلا رہے ہیں اور یہ دو دستگی کر رہے ہیں یہ اتحاد کے خلاف ہے سب جو تھے نا بڑے بڑے سردار ان کو کہا کہ آپ رپورٹ کریں کون کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھی ہیں اور کدھر ہیں وہ اور جس نے رپورٹ نہ کی تو اس کا وہ بیت المال سے جو شہریہ ہے وہ ایک تو وہ بند کر دیا جائے گا اور کوفہ کے لوگوں کی ایک بدقسمتی یہی رہی کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہمیشہ حکومت کر دی یعنی حکومت سے جو ٹیکس وغیرہ وہ جو تنخواہیں کیونکہ فوجی چھونی تھی نا نہیں فوجی چھونی تھی کوفہ تو اس پر وہ گزارہ کر دی گزارہ ان کی کوئی اپنی کھیتی باری کوئی ان کی وہ نہیں تھی اور پھر کیونکہ یہ چھونی تھی اور یہاں پر لڑنے والے لوگ مجاہدی زیادہ آئے تھے اس وقت یہ بنا یہ عمر بن خطاب کے زمانے میں سترہ حجری کو یہ شہر آباد ہوا حضرت سلمان فارسی اور سعید بن ابی بقاس جو ہیں انہوں نے اس شہر کی یہی عمر بن سعید کے والد عمر بن سعید کے والد یہ جو کربلا میں کمانڈر تھا جسید کی فوجی اس کا باپ سعید بن ابی بقاس اور وہ چھے رکنی کمیٹی جو حضرت عمر نے بنائی تھی اس میں بھی شامل اس کا بھی میمبر تھا جی تو یہ جو لوگ یہاں رہتے تھے یہ زیادہ تار ان کا دار و مدار جو ہے وہ حکومتی وظیفے پاری تھا اب جب اس نے یہ چیلنج کیا کہ میں وظیفے کاٹ دوں گا اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا لوگوں سے کہ یزید کا لشکر جو ہے نا وہ وہاں سے چل پڑا چل پڑا ہے اور اگر وہ یہاں پہنچ گیا اور پھر جن لوگوں نے مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا تو اگر لڑائی ہوئی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی بہت بڑی فوجہ آ رہی ہے تو پھر نہ کہنا کہ جو قتل ہو جائیں گے وہ تو قتل ہو جائیں گے جو زندہ رہ جائیں گے ان کو غلام بنایا جائے گا اور تمہاری عورتوں کو قریزیں بنایا جائیں ظاہر ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ ساتھ دینے کے لیے حضر مسلم ابن عقیل کا اس حد تک تو تیار تھے کہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امام آ جائیں تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو وہ کوفہ امام لے لیں گے اس کے بعد حکومت ان کی ہوگی تو ہم بھی ان کے ساتھ ہوں گے تو اب پھر ہم شام کی حکومت سے لڑ سکیں گے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امام بھی نہیں آئے اور اس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ یزیدی لشکر آ جائے گا اور یہ اس حد تک صاحب امام نہیں تھے کہ بھئی اگر ان کو قربانی دینے پڑے مرنا پڑے شہید ہونا پڑے یا جو ہے عورتیں جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کو قلیزے بنا اس حد تک وہ جانے کے لئے تیار نہیں تھے تو ہوا یہ کہ امیر مختار جو تھے وہ بھی حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے حمایت حاصل کرنے کے لیے کوفے کے باہر جو تھے نا قبائل لوگ رہتے تھے رہو سا ان سے ملنے گئے اور ان سے کہا کہ امام حسین اسلام کا نمہندہ اور صفیر آیا ہے تو لہٰذا اپنی اپنی مدد ہمارے ساتھ کرو تو وہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے وہ باہر گئے ہوتے ایسے میں عبیداللہ ابن الزیاد جو ہے وہ آ گیا ہے ادھر اس نے فوجی حکومت کا ایک قسم کا اعلان کر دیا کوفے کے دروازوں کو کنٹرول کر لیا اور یہ گئے ہوئے تھے لوگوں کا ٹھک کرنے کے لیے یہ لے کے لوگوں کو آ رہے تھے کہ جب یہ دروازے پر گرفتار ہو گئے ہیں امیر مختار البتہ یہ اس وقت پہنچے ہیں جب آتا تو مسلم امیرک چہادت ہو چکی ہے ایک یا دو دن ہو گئے اس کے بعد پہنچے تھے ادھر یہ ہوا کہ لوگ جو ہیں بیعت تو کی ہوئی ہے لیکن دل جو ہیں وہ اب جس کو کہتے ہیں ڈگمگا گئے ہیں آپ نے امیر مختار کے بعد سرکار کی رہیش کا سرکار کو پتا تھا امیر مختار کے گھر سے وہ آگے ہانی بن اوروا کی گھر میں اور وہ بھی اپنے قبیلہ مزحج کے سربراہ تھے اور ان کے قبیلے میں چار ہزار جوان جو لڑنے والے اور مسلح جوان تھے اور قبیلہ حمدان بھی ان کا ساتھی تھا جی ہاں تو وہ وہاں پر آگے اب چونکہ سارے جو روسہ اور قبیلوں کے سردار تھے وہ تو گورنر کے پاس جاتے تھے ہر روز اور یہ جو تھے ہانی یہ انہوں نے اپنے آپ کو یعنی اس طرح سے مریضی کے طور پر کہ یعنی یہ میں بیمار ہوں تو لوگوں سے جا کے وہ جو پوچھتے تھے کہ وہ سارے آ رہے ہیں تو وہ اس قوم کا سردار جو ہے ہانی وہ پہو نہیں آ رہا ہے دمیان میں ایک واقعہ جو حضرت شریک بن آور شریک بن آور جو ہیں وہ بھی یقینی طور پر حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے اور بہت بڑی شخصیت تھے شریک بن آور لیکن اس میں ان کا رولہ ٹھیک نہیں ہے جو شریک بن آور ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بسرا سے آئے تھے اس کے ساتھ عبیداللہ بن زیاد کے ساتھ لیکن وہ راستے میں بیمار ہو گئے اور جب وہ راستے میں بیمار ہوئے تو وہ کچھ دن کے بعد پہنچے اور انہوں نے بھی آکے قیام جو ہے وہ حانی بن عروا ہی کے ہاں ہانی بن عروا کے ہاں جب شریک بن آور آئے تو شریک بن آور کا اور عبیداللہ بن زیاد کا مطلب ایک تعلق تھا بہت بڑے آدمی تھے شریک بن آور وہ بیمار ہو کے حانی بن عروا کے گھر جب آئے تو ابن زیاد جو ہے وہ ان کی عیادت کرنے کے لیے بھی حانی بن عروا کے گھر جو ہے وہ آئے یہاں پہ جو واقعہ مطلب وہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخوں میں سب میں موجود ہے شریک بن آور نے کہا وہ میری عادت کے لیے آ رہا ہے اور میں جب وہ میرے یہاں پہ آ جائے تو آپ کے لیے موقع ہوگا میں اگر اپنی پگڑی جو ہے اس کو اتارتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نکلے اور حملہ کر کے ابن زیاد کا یہیں پہ سر کلم کر دیں کچھ نہیں کچھ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا شریک بن آور جو ہے اس نے یہ کہا تو سرکار نے یہی باقیہ وہ حانی کے لیے بھی نکل کیا ہے نکل کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں میری عادت کے لیے آئے گا چونکہ حانی جا نہیں رہے تھے نا وہ تو بات نہیں رہے تھے نا اہل شریک بن آور جب مطلب وہ آیا اور شریک بن آور کی عادت جو ہے وہ کر کے جو ہے وہ جانے لگا تو اس نے کئی مرتبہ مطلب اشعار بھی پڑے اور کہا کہ کیا ہو گیا ہے مجھے پانی کیوں نہیں پلاتے سراب کیوں نہیں کرتے تو اس سے ابن زیاد کے اس غلام کو کوئی شک پڑا اور وہ جو ہے وہ چلا گیا تو میں جس بات کے لیے اصل میں یہ واقعہ عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کے بعد حضرت مسلم جب باہر آئے تو شریک بن آور نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں سرکلم کیا ابن زیاد کا اب بہت اچھا موقع تھا وہ تاریخی جملہ جو حضرت مسلم ابن عقیل اور خاندان بنی حاشم کی عظمت کی دلیل ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمال ہے کہ حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان کا شیوہ یہ نہیں ہے کہ دھوکے سے کسی کو قتل کر دیا جائے گرائے مہمان کو دھوکے سے قتل کر دیا جائے ایک تو میزمان کا مجھے خیال تھا اور دوسرا گھر کی ایک عورت نے بھی ہمیں کہا کہ ہمیں مشکل میں نہ ڈالو اس لیے کہ اگر ہمارے گھر میں ابن زیاد قتل ہو گیا تو پھر ہمارے جو ہے وہ پریشانی ہو جائے گی کال ایک لے لوں جی اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ میں نے ایک بات پوچھنی ہے اگر آج دیں تو جی فرمایے کون بھائی کان سے جی اسلام علیکم میں زفر بھولیا جی برسٹو سے جی فرمایے جی فرماو بات یہ ہے کہ جو مولانا صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان میں ہیں اور رشبت لیتے ہیں رشبت لے کر ان پیسوں سے کربانی دیتے ہیں کیا وہ کربانی جائز ہے اور جو گریبوں کو گوشت کھلاتے ہیں کیا گوشت کھانا جائز ہے حلال ہے یا حرام ہے اس پر خصوصی بات بتانا مجھے پلیز بہت ضروری ہے کیونکہ بہت سارے عالم جو ہیں وہ بات کو ٹالم ٹول کر جاتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہے مجھے آپ پر تسلی ہے اور مجھے یہ پتہ ہے کہ آپ حقیقت بیان کریں گے کوئی یقین کرے یا نہ کرے بڑی نوازش بڑی مربانی میں ایک اور بات کلیر کر دوں میں سنی ہوں اور آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے آپ پر یقین ہے بڑی نوازش بڑی مربانی آپ کی آپ پروگرام میں شامل ہوئے ہمارے بھائی اہل سنت قبلہ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع پر پاکستان میں انہوں نے کہا کہ رشوت کے لوگ پیسے لے لیتے ہیں پھر اس رشوت کے پیسے سے قربانی دیتے ہیں قربانی دے کے سوال سارا آپ نے سنا قربانی جو ہے اس کا کوئی ثواب ہے کھلانا جائز ہے نہیں جائز کیا فرماتے ہیں یہ حدیث ہے نا جی رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جانمی ہیں تو اب اگر کسی شخص کے بارے میں علم اور یقین ہے کہ اس شخص نے یہ جو قربانی خریدی ہے یہ اسی رشوت کے پیسے سے ہے جو اس نے نا حق نا جائز یہ لیے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے قربانی جو ہے وہ اس کا پیسے حرام کے پیانے سے پیہا ہے دا کوئی نہیں ٹھیک ہے تو اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جس شخص کو پتہ ہے یقین کی مندل پہ ہے یا خود ہی پیسے دے کے اس کے لیے بکرہ لے کے آئے بعض دفعہ تو وہ یعنی کھانا تو اس کا اس طرح سے حرام تو نہیں ہے چونکہ وہ لیا گیا ہے اور اس کو زبا کیا گیا ہے گوشت کھانا تو حرام نہیں ہے لوگوں کے لیے لیکن قربانی وہ ہوئی نہیں ہے قربانی نہیں ہوئی لیکن وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ اب گوشت کھانا ہی لوگوں کے لیے حرام ہو گیا اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام علیکم جی کون کون سے جی کون پائی بول دیو پیر جی اکرم پائی دسو کی گال جن ایر ویسے موضوع پہ کوئی ہو رہے تھے میں ایک گال پوچھنا چاہنا کہ جی عزت آشاء صدیقہ سی انہوں دی موت کس طرح باقیہ ہوئی تھی جی ٹھیک ہے جی اکرم صاحب اگرچہ توڑا سوال جڑے ہو ساڑے موضوع دے مطابق نہیں اور میں سمجھنا آج دے اس حوالے دن شاید مناسبی نہیں ہے لیکن بارہل چلو مختصرا دے جواب چھوی توڑی خدمت دیوچ مزارش کرانے قبر کہاں ہے جی کبلہ تو میں بات کر رہا تھا کہ جن لوگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ شخص نے جو قربانی دی ہے آیا حلال مال سے ہے یا حرام مال سے ہے لہذا ان کے لئے گوشت کھانا جائز ہے جائز ہے قربانی دینے والے کو کوئی سباب نہیں لے گا یعنی حرام کے پیسوں کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ قربانی بلکہ کوئی بھی عمل خیر عمل خیر نہیں ہے کہاں گیا جو اللہ کی راستے میں تو طیبات پاکیزہ ہونا چاہیے جو مال بھی پاکیزہ ہونا چاہیے لیکن چونکہ حرام سے دیا ہے اس کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھی اب اس کا گوشت کھانا ہی جائز نہیں ہے یہ نہیں ہے مطلب اسی طرح سے قربانی کی بات نہیں میں بیسے کہہ رہا ہوں کہ فرض کریں وہ رشوت لے کے مسجد بنوا دیتے ہیں وہ رشوت لے کے کچھ اور کام لوگوں کو پتا نہیں ہے تو نماز پڑھنا تو ٹھیک ہوگا لیکن اس بندے کو اس کام کا کوئی سواب جو ہے وہ نہیں ملنے والا گویا زفر صاحب کے سوال کا جواب جو ہے وہ تو یقینی طور پر ہو گیا ہم بات کر رہے تھے حضرت مسلم بعض دفعہ اسی کے ریلیٹڈ ایک اور سوال ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں جناب لوگ جو ہیں یہاں پر انہوں نے آف لسنس کی دکان رکھی ہوئی ہے تو اب وہ اگر کسی کو افتاری دیں یا قربانی دیں یا تو ان کا کیسے ہے تو ان کے لئے بھی ہم کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تو آپ کو یقین ہے کہ یہ جو اسلام علیکم جی کون کان سے میں جی سید اقتدار شاہ بولا جی اقتدار شاہ صاحب جناب کچھ مومنی ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو مسلم بن عقیب شہید ہوئے تھے تو اس ساتھ ہم عید نہیں بناتے ہیں نہ کوئی خوشی بناتے ہیں تو اس موضوع بات تھوڑی سی گفتگو کریں تو بڑی مربانی ہوگی کہ وہ ہوتے ہیں کہ عید ہی نہیں بنائیں گے نہ خوشی بنائیں گے چونکہ جناب حضرت مسلم بن عقیب شہید ہوئے تھے جی بہت اچھا سوال بہت اچھا سوال بڑی نوازش بڑی مربانی جناب بہت اچھا سوال کبلہ اس سوال کی بجائے یہ سوال بہت جو ہے وہ مناسب اور اس موقع کی حوالے سے عید بھی آ رہی ہے اور شہادت حضرت مولا کی جو ہے وہ مسلم ابن عقیب کی شہادت کا دن بھی جو ہے وہ کل ہے ساتھ میں مطلب عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھوٹی عید جب آتی ہے جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں کہ وہ مطلب امیر المومنین کی شہادت کیس کو ہے اور مطلب دسویں بنتا ہے اس دن نامہ یا دسویں بنتا ہے لہذا اس دن بھی ہم عید جو ہے وہ نئی مناتے یہاں پہ بھی حضرت مسلم کی شہادت ایک دن دو دن پہلے جو ہے وہ ہے تو اب یہاں پہ عید جو ہے وہ اس میں میرے خیال میں دو چیزیں آپ کو بیان آپ فرمائیں کہ ایک تو یہ کہ خود عید کا مفہوم کیا ہے یعنی ہمارے ہم عید کا مفہوم کیا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ عید بالکل منانی ہی نہیں چاہیے یعنی اس کے جو ضروری چیزیں ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے یا مطلب اس شہادت کی وجہ سے غم منانے کا کیا طریقہ ہے جی ہمیں تو آئیم آتہار کی طرف دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ان موقعوں پر کیا کیا واقعہ کربلا کے بعد یعنی واقعہ کربلا کے بعد اور اسی طرح حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے بعد جتنے آئیم آئے ہیں اور یہ تھوڑا عرصہ نہیں ہیں دو سو ساٹھ ہجری میں امام زمانہ غیب ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا کا واقعہ سن اکسٹھ ہجری میں آ ہوا یعنی دو سو سال بعد کا واقعہ تو یہ دو سو سال تک آئیم آتہار کی زندگی ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا آئیم آتہار عید الفطر چھوٹی عید یا یہ بڑی عید مناتے تھے یا نہیں مناتے تھے ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید جو ہے اسلام کی دو عیدیں ہیں بڑی تو عید عود سے ہے عید عود اسلام علیکم واسلام جی کون کان سے جی میں جی بیٹھوٹ سے بول لوں علی علی جناب فرمائیے کیا حکم بولانا میرے کعزیز جو آف لیسس کیسا مجھنا جو پٹور سٹیشن میں شاپ ہوتی ہے اس میں تھوڑا بہتے ایک شرف اکسل پہ وائل مغاربی ہوتی ہے آف لیسسن سنی اس سے وہ حاج کر سکتے ہیں اس سے پیسوں سے آج کر سکتے ہیں ان پیسوں سے حاج کر سکتے ہیں شکریہ جی بڑی نواز بڑی مربانی جناب ایک اور کالر جی اسلام علیکم اسلام علیکم کل ٹراپ ہو گئے جی جی کبلہ آپ پہلے سوال کے جواب جی تو ہم ارز کر رہے تھے کہ اس طرح پھر نہ چھوٹی عید مرائی جا سکتی ہے چونکہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہے اکیس رمضان کو تو اس کے بعد نو یا داست دن بعد عید ہوتی ہے اور اسی طرح آٹھ زلہج کو یا بعض روایتوں قدام نو زلہج کو حضرت مسلم بن اکیر کی شہادت ہے تو ظاہر ہے کہ جس سال شہادت ہوئی اس سال تو ظاہر ہے کہ کسی نے عید نہیں مرائی نہ یعنی اکیس رمضان سن چالیس عجری اسلام علیکم جی علیکم السلام کون بن کون سے جی میں فاطمہ گورنی لندن سی مجھے ملانک صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جیسے قربانی کے پیسے ہم پاکستان میں بھی عجیدتے تھے ہر سال تو اگر ہم چاہیں یہاں تو کسی امام بارجہ میں یا کسی امار چیز میں ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ امیر ہو رہی اور ہم قربانی کے لیے ان کو دے دیں اور وہ ان پیسوں سے کوئی مرمت یا امارت یا کوئی بلڈنگ بنانے میں یا کوئی بھی ایسا کام ہو جس میں ہو چکتا یا بڑی مربانی شکریہ سوال آپ کا آگیا جی تو ہم ارز کہ رہے تھے کہ یہ تو بات مسلم ہے یعنی سن چالیس ہیجری میں جب مولا علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے تو زہرہ آر دس دن بعد عید آئی تو وہ تو کسی نے نہیں ملائی اور اسی کہاں سے جی فرمائی یہ کیا حکم ہے جی بڑی مربانی جناب بڑی نواز دستی بڑی مربانی جی مقصر تو یہ ہے کہ آئمت ہار نے عیدیں منائی ہیں عیدیں پڑھائی بھی ہیں منائی بھی ہیں اور کوئی کسی نے منہ نہیں کیا چونکہ ہمیں آئمت ہار سے بڑھ کر جس وہ کہتے ہیں نا مسلمان نہیں ہونا چاہیے انہیں کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئمت نے عیدیں پڑھائیں بلکہ امام رضی کا عید کا واقعہ وہ مشہور بلتا ہے معمور رشید کا جب کہ آپ عید پڑھانے جائیں اور وہ چونکہ جمع غفیر اس نے دیکھا کہ حکومت پڑھنے والی تو اس وقت معذرت کر لی تو یعنی عید جو ہے منائی بھی ہے انہوں نے پڑھائی بھی ایک دوسرے کی مہمانی کرو جاؤ آؤ تو یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں تو لہٰذا ہم نے امام حسین کی وجہ سے جو کہ ہم دو مہینے دس دن وہ غم بناتے ہیں تو ہم نے اس کو تقریبا سب پر پھلا دیا ہے اب اگر ایسا ہے تو آپ دیکھیں کہ آٹھ جو ربی الول ہے تو اس دن امام میں اسکری کی شہادت ہے تو ساتھ ہی نو ربی الول کو کوئی نہیں کہتا سارے کہتے عید زہرہ ہے آج عید شجا ہے تو نو ربی الول کو جس طرح ہماری قوم جیشن مناتی ہے تو کیا ایک دن پہلے امام حسن حسن کی شہادت نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ اسلام عید مناتے ہیں اور یہی طریقہ کار آئمہ کر رہا ہے لیکن میں جو بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا تھا عید الفطر پہ بھی اور عید الازحا پہ بھی زیارت امام حسین علیہ صلی اللہ اسلام پڑھنے کا حکم ہے مطلب مستحب یہ ہے کہ زیارت پڑھی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ جب ہم عید منا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اگر ہمارے ذہن میں محمد و آل محمد کی شہادتیں رہیں یعنی ان کا ذکر مسائب جو ہے وہ ساتھ میں کر لیا جائے تو وہ کام بھی ہو جائے گا اور وہ جو معصومین کی سیرت اور سنت ہے اس کے مطابق یعنی عید والے دن بھی ذکر محمد و آل محمد اور رکان جو ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ زیارت وارث پڑھیں دو رکھے نماز امام سان کے لئے پڑھ لیں اور ایک دفعہ یہ ہے کہ اس عید کو ہی میں گیا ہوں شیخ پر اور دوسری جگہ پہ تو وہ تو عید والے دن ماتم کرتے ہیں اور لوگ کہاں پھر خوشی کر سکتے ہیں وہ کالے کپڑے پہنے ہوتے ہیں عید والے دن بعض لوگ ایسے بھی ہیں تو لہذا یہ جو سنت رسول ہے عید بھی امنی کرنا چاہتے تو پھر ہم دین کہاں سے لے رہے ہیں ایک سوال اور قبلہ اس سوال سے آگے بڑھتے ہمیں آئیمہ سے لے رہے ہیں جب آئیمہ کرتے رہے ہیں دو سو سال تک کی تاریخ ہے کہ وہ عیدے کرتے رہے ہیں تو ہمیں بڑا یہاں پہ یوکی یورپ میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ سوال بہت اہم ہے آف لائسنس اچھا یہ سارے جانتے ہیں ہم اور آپ بھی جانتے ہیں کہ آف لائسنس میں ساری چیزیں حرام نہیں ہوتی لوگوں کا کاروبار ہے وہ ایک علیدہ سے موضوع ہے کہ کاروبار جائز ہے یا نجائز اس کی طرف نہیں اپنی منفعت سے حج پہ جا رہا ہے کیا اس کا حج کر نادرست ہے اگر سب اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ خود مالک ہے اور خود آف لسنس کی دکان بنائی ہوئی ہے ساتھ دوسری چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں تو یہ کاروبار کرنا جائز نہیں ہے ایک ہے ایک دفعہ یہ ہے کہ خود نوکری ملنی رہی کہیں تو اس کو مثلا یہ بڑے بڑے جو اس میں نوکری کر رہا جا جا جو آپ نے بات کی ہے نا میں اس کی تھوڑی سی اور وضاحت جاتا ہوں کہ اس میں حلال بھی کام ہے حلال کام اس کے لیے جائز نہیں ہوگا حرام کام جو ہے اس کے مکس ہو جانے وجہ سارے کا حرام ہو جائے گا مطلب ہے کہ جب حلال حرام کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے تو آپ نے پڑھا خمس کی بحث میں بھی تا کہ وہ جو مسائل نہیں میں یہ کہ رہا ہوں کہ جو حرام کام کر رہا اس اور اس چار ہزار پونڈ میں ہزار پونڈ اس کا شراب علیکم آئی کہ ہے تو کیا کریں کہ وہ ٹھیک ہے نہیں میں آپ بھی تو ماشاءاللہ جانتے ہیں نظری بات اس کے لیے یا تو جتنا شبہ ناک ہے تو اس کو لیدہ کرے تو دوسرے کو لیدہ کرے تاکہ اس کا حج ہو سکے صحیح کال کال لیلوں جی میں پھر میرے بھائی کہیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم کال ظاہر انڈر اپ ہو گئی جی فرمائی تو بہرحال اگر خالص پاکیزہ مال ہو تو تو اسی کوئی اسی سے آج جونے آج کے لیے تو مطلب ضروری ہے تو وہ پھر جتنا اس کو شبہ ہے کہ اتنا اس میں حرام ہے اتنا حلال ہے تو اس کا کچھ یعنی جو حرام ہے اس کو نکال نہیں چاہیے تو بھیری جوتہ ہے چلیں جناب کوئی گنجائش آپ نہیں نکال رہے چلیے ٹھیک ہے جی اگلے سوال پر جاتے ہیں سوال ہماری ایک بہن کا تھا کہ قربانی دیکھو قربانی تو وہ نہیں ہوگی چونکہ ہر چیز کا اپنا علیدہ کالی لیلوں اس میں جی اسلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ میں اقبال محمود بات کر رہا ہوں جی ٹھیک ہے منچسل سے جی میرا یہ سوال تھا کہ آپ جساں حرام کی بات کر رہے تھے جی کہ آپ بالکل مجھے ایک یہ پتہ کرنا تھا آپ سے جو آپ جو پیٹرل سیشن پر لوگ کام کرتے پیٹرل سیشن پر وہاں اگر شراب کے بغیر شراب نہیں ہوتی وہاں ٹھیک ہے اُدھے لیکن سور کا وہ ہوتا ہے کھانا یعنی کہ جی سمجھ گئے ٹھیک ہے تو یہ بھی حرام ہوتا ہے کمانا جی ٹھیک ہے مہربانی جناب شراب کے ساتھ سور دیکھو جی دونوں چیز حرام ہے حرام ہے آپ جو سوال کا جواب دے رہے تھے تو دیکھیں آج جو ہے نا جی قربانی اگر وہ قربانی کریں گے تو قربانی کا سواب ہوگا نا جی اور پھر یہ بھی ہے کہ قربانی فقہ جعفریہ میں جو حج پر جاتے ہیں لوگ ان کے لئے واجب ہے باقیوں کے لئے سنت معقدہ ہے یعنی بہت زیادہ تعقید کی گئی ہے کہ قربانی کرو اگر کرزہ لے کر بھی کرنی پڑے تو اللہ برکہ دے گا لیکن اگر کو کہے کہ میں نے پیسے امام بارگاہ کی تعمیر میں دینے ہیں تو کیا میری قربانی ہو جی کہ قربانی نہیں ہو اور بتہ اس کا سواب ہے جو آپ مدد کر رہے ہیں یا کسی انجمن کو یا کسی کو دے رہے ہیں تو وہ اس کا اپنا سواب ہے کہ قربانی نہیں ہوگی جب قربانی آپ دے یعنی بڑا واضح جواب یہ ہے کہ پیسے اگر وہ یہاں پہ دینا چاہتے ہیں تو اس کا ڈونیشن کے اعتبار سے سواب ہے لیکن وہ یہ سمجھے کہ ہم قربانی دے رہے ہیں یہاں پہ تو قربانی ان کی نہیں ہے قربانی تب ہی ہوگی اگر اس کا بکرا یا جو بھی اگر منت ماننی ہوئی ہے کہ یہ کام ہو جائے تو میں قربانی دوں پھر وہ کی واجب تو اب وہ صرف قربانی ہو سکتی کسی دوسرے جگہ پیسے نہیں وہ دیا جا سکتے اگر وہ منت مان کے قربانی واجب کر لی بڑی نواز جناب قبلہ سوالات جو اس وقت تک میرے پاس آئے تھے ان کے جوابات اختصار سے ہم نے دیئے حضرت مسلم ابن اکیل تو حضرت مسلم ابن اکیل جو ہیں وہ چلے گئے حانی ابن اوروا کے گھر اور وہاں جب چلے گئے تو اس نے جو گورنر تھا اس نے حانی کو اپنے دربار میں طلب کیا اس سے پہلے مطلب حانی کے گھر میں حضرت مسلم کی تلاش میں کال جی پھر کہا جا رہا ہے اسلام علیکم مولانا صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیت تطہیر ہے کہ ہر رج سے اللہ نے دور رکھا علی محمد کو تو یہ حرام مال جو ہو جائے اس حرام سے خمس کیسے نکلتا ہے کون سی آیت یا کون سی عدیث ہے جس کے تحت آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر مال حرام کا ہو یا مقس آل اور آرام ہو جائیں تو اسے خمس نکال دے تو پاک ہو جائے گا یہ رج صاحب آل محمد کے خاتے میں کیسے ڈالتے ہیں جی ٹھیک بڑی مربانی بڑا اچھا سوال علی جان صاحب کا اس پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں وہی جو آپ مطلب حضرت مسلم ابن عقیل جب وہاں پہ آنی ابن عروہ کے گھر میں رہے تو وہاں مخفی طور پہ رہے العلان نہیں رہے اور یہاں پہ حضرت مسلم ابن عقیل کا پتہ کرنے کے لیے ایک غلام ایک جاسوس جو ہے ماکل جو ہے اس کو بھیجا اور وہ صبح و شام کی ساری دائری جو ہے اس تک پہنچاتا رہا یہ بڑا دلچسپ واقع ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کو پتہ کیسا چلے گا اس نے کہا جب مسلم میں جاؤ گے نا وہ شیعہ ہوتے جو زیادہ خضو سے پڑ رہے ہو تو ایسے میں وہ مسلم ابن عسجا کو دیکھا تو لوگ چلے جاتے ہیں مسلم ابن عسجا عسجا جی تو اس کو اس نے کہا اور یہ حضرت مسلم ابن عقیل کی طرف سے خزانے کے انچارج تھی تو کہنے لگا کہ میں آیا ہوں دور سے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ امام حسین کے صفیر درائے ہوئے ہیں تو میرے پاس کوئی سہم امام میں سے رقم ہے چیز یعنی خمس کی رقم ہے تو میں یہ دینا چاہتا ہوں تین ازار یا اس سے گمہ بیش تھا تو اگر مجھے آپ ان کے پاس لے چلیں تو اس طرح اس نے اعتماد میں لیا تو مسلم ابن عقیل اسے جاؤ اس کو عبداللہ کے جسوس کو ماکل کو لے کے آگئے مسلم ابن عقیل کی خدمت میں وہاں اس نے دیکھتا رہتا تھا کہ اس کے پاس کون کون سے لوگ جو قبیلوں کے سردار وہ آتے ہیں تو اس نے جا کے رپورٹ کی وہ تو وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں اب اس نے ہانی کو بلایا اور اس نے کہا کہ میرے حوالے کر دو مسلم ابن عقیل کو پہلے تو انہوں نے کہا بھی کہا مسلم میں تو وہ تو رہیہ کرنے کو کوشش کی انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو بلاو بھی مارکر کو بلاو وہ سامنے آ گیا اس نے کہا کہ اب بتاؤ تیرے گھر ہے کہ نہیں تو پھر انہوں کہا کہ میں کیا کرتا وہ میرے گھر میں مہمان کے سے آئے ہیں اور ہم اپنے مہمان کو کبھی بھی رسوان نہیں کرتے یا مہمان کو واپس نہیں کرتے تو اب اس نے پھر اس کو مارا اور اس کے نا زخمی ہو گئی اور اس کو پکڑ کے اس نے بند کر دیا زندان میں اب اس کے جو قبیلہ تھا ان کو پتا چلا تو گوئنر حسن نے گیر لیا تو ایسے میں اس نے کیا کیا کہ وہ جو قاضی شرائے تھا اس کی مدد آتل کی اس نے کہا تم جاؤ جا کے لوگوں سے کہو کہ وہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے وہ تو ویسے ذرا حفاظ تھی نظر بندی میں ہم نے رکھا ہو ہے تو کوئی بات نہیں وہ زندہ ہے جاؤ لوگ با نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمارے سردار اور ایسے ہی ہوتا ہے حکومتوں کے ساتھ جب عدلیہ بھی ساتھ مل جائے تو وہ جا کہ اس نے کہا کہ نہیں وہ تو بلکل ٹھیک ٹھاک ہے میں گوائی دیتا ہوں وہ زندہ ہیں جاؤ آپ تو وہ واپس چلے گئے اور ایسے میں پھر حضرت مسلم ابن عقیل جو ہیں انہوں نے جب خروج کیا تو تقریباً چار ہزار کے قریب ان کے ساتھ لوگ تھے پہلے اٹھارہ ہزار تھے پھر جن لوگوں نے خروج کیا ان کے ساتھ مل کے چار ہزار تھے اور سارا دن انہوں نے گوانر آس کے سامنے رہے ساتھ ہی وہ مسجد کوفہ تھی تو ہوا کیا کہ ان کے عبیداللہ ابن زیاد کے لوگوں نے لوگوں میں منعادی اس طرح کے جب پروپورنڈا شروع ہو گئے تو خواتین آنے شروع ہو گئی تو وہ حضرت کے لشکر میں جو لوگ تھے تو وہ کہے تم گھر چلو تم کیا کر رہے ہو یہاں پر بڑے لوگ ہیں اور بہت سار لوگ ہیں کرتے کرتے وہ خواتین اور گھر والے لوگ جو مجاہد تو تیس آدمی رہ گئے نماز کے وقت اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو مسجد کے دروازے پر تین آدمی رہ گئے اور آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے تم لوگوں نے میرے ساتھ بیفائی کی ہے اور اہد کو توڑا ہے تو مجھے ایسا ہے کہ کوئی مجھے راستہ بتا دے کیونکہ کوفے کے دروازہ بند ہو چکے ہیں جو میر گیٹ ہیں تو کوفے کے ایک طرف سے پیچھے کی طرف سے وہ باہر جایا جا سکتا تھا ان کو معلوم نہیں تھا تو میرے مجھے راستہ بتاؤ تو اب مجھے یہاں سے نکلنا ہے تو ایسا ہوا کہ ایک جوتی گلی اس پر وہ ایک آدمی اور پیچھ رہ گیا حتی کہ دو موڑ مڑے ہیں تو کوئی بھی ساتھ ان کے نہیں ہیں ایسے میں وہ کوفے کی گلیوں میں چلتے رہے پیاس بھی لگی ان کو اور ایسے میں آپ ایک گھر کے پاس بیٹھ گئے اور وہ خاتون جو توعہ نامی تھی وہ اپنے پانی کا خاصہ لے کے آگئی آپ نے پانی پیا تو پانی پی کے خاصہ واپس کیا اب خاتون نے دیکھا کہ وہیں بیٹھے کہا کہ اے بندہ خدا آپ کیوں نہیں جاتے کوفے کالات بڑے خراب ہیں اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں آپ کا اپنا کوئی گھر نہیں یہاں کہا اچھا آپ امام حسین کے صفیر ہیں بسم اللہ آج ہے تو اس نے اپنے گھر ان کو لے گئی اور جا کے اس نے پھر خدمت کی کھانا وانا پیش کیا ایسے میں اس کا بیٹا جو تھا بلال وہ بھی آگئے اور ادھر حکومت نے کیا کیا تھا حضرت مسلم ابن عقیر کے سر کی خاتون جو ہے اس نے دوسرے کمرے میں آپ کو جگہ دی ہے اور جب وہ بیٹا اس کا آگئے اس نے دیکھا کہ ماں جو ہے وہ کھانا لے کے یا برطن لے کے در جا رہی تو اس نے پوچھا تو اس نے پہلے تو بتا نہیں رہی تھی جب اس نے قسم وغیرہ دیکھے تو کہا کہ کسی کو کیس کا بیٹا ہے جی یہ جودہ بنت اشز کا بھائی ہے جس نے ایمان حسن کو زیر دیا اور یہ حضرت ابو بکر کا سگا بان جائے تو ایسا ہوا کہ اطلاع ہو گئی حکومت کو اب انہوں نے رات کے وقت کی اطلاع ہو گئی اب صبح سہری کا وقت تھا ایسے میں حضرت مسلم ابن عقیل نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ کے اٹھے تو اب باہر جو ہے نا وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آگئی اور لچکر آگیا تو ایسے میں آپ نے جلدی جلدی اپنا وہ لباس جنگی پہنا اور خاتون نے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں ٹھہر ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ تیرے گھر میں جنگ ہو تو آپ باہر نکلائیں اور ایسے میں یہاں پر یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ آپ کو اس رات جو آپ چند لمحے جو آپ سوئے ہیں تو خواب میں حمیر المومنین علیہ 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 زیارت ہوئی تو خواب میں تو گلیوں میں کوفے کی گلیوں میں ان سے لڑتے رہے اور بہت سارے جو لوگ تھے ان کو فرنار کیا اور تقریبا پانچ سو لوگ آئے تھے اور ان میں سے تقریبا کوئی ڈیر سو کا قریب جب لوگ مارے گئے تو اس نے دوبارہ رجوع کیا کہ اور بھیجو آدمی تو اس نے کہا کہ میں کوفے کے بقال یا کسی دکاندار سے نہیں لڑ رہا یہ حاشمی جوان ہے تو لہٰذا مزید کمک بھیجی گئی اور امام کے سفیر کو گرفتار کیا گیا ماذرہ چاہتا ہوں پروگرام کا چونکہ ٹائم ختم ہو گیا آخر پہ اتنا ہی عرض کروں گا قبلہ نے بہت مال تو یہ جو بھی مال ہوتا ہے اس کا مالک جو ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے تو لہٰذا آپ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے مال میں حرام مال ہے اور اگر اس کا مالک ملنی رہا پہلی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ حرام مال یعنی دوسرے کا مخلوط ہو گیا اگر وارث کر رہے ہوں تو امام کی ملکیت ہوگی تو لہٰذا یہ اس طرح سے یہ بات ہے اس طرح سے نہیں ہے کہ حرام مال کسی کا لے کو تو آپ امام کے نام پر دے دو یہ جب مالک نہیں مررہ تو ایک رستہ بتایا گیا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے فرض ہوا ہے اور اس میں اللہ کا بھی اس ہے اور ہر چیز اللہ کی ہے وہ چاہے ادھر چلی جائے یہ ایک بڑی گیری بات ہے جو کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھی فورا بات حضرت مسلم سرکار کو گرفتار کیا گیا گیا گرفتار کر کے گرفتار کرنے محمد بن اشعز تھا دربار ملے گئے دربار کی چھت پر جا کر مولا حضرت مسلم کو شہید کیا گیا آپ کا سر جو ہے وہ نیچے پھینک دیا گیا اور پھر اس کے بعد دھڑ بھی اس کے بعد حضرت حانی بن اروہ کو بھی شہید کیا گیا اور یہ انتہائی دردناک پہلو ہے کہ بعد میں حضرت مسلم اور حضرت حانی یعنی میزبان اور مہمان دونوں کی پاؤں میں رسیاں باندھ کے کوفہ کے بازاروں میں پھر آیا گیا آج کے پروگرام سے محمد اسکر یزدانی کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ